اسکر کوئٹا کے اندر سکوش کے حوالے سے ایک تیسرا انٹرناشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے پچھلے دو سال میں اس ایونٹس کو انیشلی ایک سٹارٹ اپ لیا گیا جس میں پرنس اومر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکوش اسوسییشن ہے سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ اور بلشتہ نے پلان کیا تھا کہ ہم کوئی ایونٹ کوئٹا میں کریں جو تھوڑا مختلف ہو تھوڑا اٹریکشن کوئٹا کے حوالے سے کریئٹ کریں کیونکہ ماضی میں اس شہر کے حوالے سے بڑی ایسی گیمہ گیمی تھی جو کہ بار بار ظاہر ہو رہی تھی الحمدللہ ایک بڑی اچھے طریقے سے جس میں سدن کمانڈ ہمارے ساتھ رہے آئی جی ایف سی رہے گورنمنٹ اور ان سب نے مل گئے ایک پروگرام دو سال سے بڑھ طرف دے رہے ہیں آج اس کا ایک تھرڈ ایونٹ ہے جو کہ ایک تھرڈ یہ ایک کائنڈ آف آپ انٹرنیشنل پارٹسپیشن کی حوالے سے ایک ٹورنمنٹ کوئٹا میں آج سے انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ نہ صرف کوئٹا کے لیے بہت بڑی بات ہے بلکہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ سکوش کا پاکستان میں بڑے عرصے بعد اگر کہیں ہونے جا رہے تو وہ کوئٹا شہر کے اندر ہے میں اپنے میمانوں کا آپ سے ضرور تعرف کرا دوں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انٹرنیشنل سکوش پلئیرز ہیں خواتین بھی آئے بھی ہیں ان کے ساتھ مرد حضرات بھی ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کریم عبدال گواد ہیں جو کہ ورلڈ نمبر تھری ہیں اس وقت اور ماضی میں ورلڈ نمبر ون رہ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ نورام گوھر ہیں جو کہ ورلڈ نمبر ٹو ہیں ان دونوں کا تعلق ایجپٹ سے ہیں اور ایجپٹ سے یہاں آئے ہیں اور آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ ایجپٹ بیس کوش انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہے اور دنیا کے رانکنگز میں بہت بڑا حصہ ان کا بن چکا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک میمان جو ہمارے آئے ہیں نیو یوک سے اور سکوٹلنڈ سے آئے ہیں جن میں ایک ہیں ایلن کلائن جو کہ ابھی ورلڈ نمبر تھری سکس ہیں جن کا تعلق سکوٹلنڈ سے ہے اور سکوٹلنڈ نمبر ون خود ہیں اور پھر اولیویا کلائن جو یہاں پہ بیٹھی ہیں جو کہ ورلڈ نمبر ٹویلو ہیں یو ایس اے سے آئی ہیں نیو یوک سے آئی ہیں جہانزیب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جو اس پورے ایونٹ میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے ان انٹرنیشنل پلیئرز کو کنونس کر کے پاکستان لانا اور پھر کوئٹا لانا میں بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے جو کہ میرے خیال پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی دیکھیں اچیومنٹ یہ ہے کہ آج دنیا کے اور زیادہ پلیئر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے دنیا کے نمبر تھری آپ کے پاس آئے ہیں خاتون میں دنیا کے نمبر نمبر پہ ون پہ وہ آپ کے پاس یہاں بیٹھی ہیں سکوٹلینڈ کا پہل نمبر ون بیٹھے ہوئے ہیں ورلڈ نائنکنگ نیوک میں وہ اپنے کٹیگری میں بڑے ٹاپ پہ ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں ہماری تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے اور اس کے ساتھ جو باقی اچیومنٹ ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ ان بچوں نے جن بچوں کو بلوچستان کے آج ہم ان کے ساتھ کھیلائیں گے جو بچے ان کے ساتھ صرف دیکھیں گے یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے پاکستان نے تو انٹرنیشنل سکوش ختم ہو گئے یہ بچے کہاں جائیں گے لیکن اپنے ہیروز کو اور اپنے آئیکنز کو آپ کے سامنے وہ بھی گلاس کوٹ میں دیکھتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئٹا کے آٹھ سال کے بچے کھیل رہے ہیں آٹھ سال دس سال بارہ سال چودہ سال یہ اپرچونیٹی آپ ایسی ہے کہ یہ کہیں نہیں مل سکتی ہے سو میں اس کو اس طرح ریٹریٹ کروں گا کہ ہمارے لئے بڑی کامیابی اس حوالے سے ہے کہ یہ انٹرنیشنل لوگ کا کونفیڈنس بلوچستان میں سب سے بڑا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان سکوش پہ اس کا آیا ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور انشاءاللہ جس طرح وہی والی بات ہے بہت سارے لوگ اپنی نیگٹیوٹیز جس حوالے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کیا ہے پروسیسز ہیں کیا نہیں ہیں دیکھیں ہمیں اپنی اچیومنٹس کو اپنے ریزلٹس میں دیکھنا چاہیے کیا ہمارے صوبے کا نام اوپر جا رہا ہے کیا ہمارے شہر کا نام اوپر جا رہا ہے کیا پاکستان کا نام سکوش انٹرنیشنل ارینہ میں آگے جا رہا ہے کیا ہمارے بچوں کوئی کیسی اپرچونٹی مل رہی ہے جو شاید وہ خواب میں بھی نہیں سوچتے ہوں جو سکوش پیئرز ہیں اگر ان سب کے جواب یس ہیں تو پھر میرے خیال یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے دیکھیں ایک تو سپورٹس میں بہت بڑا بلکہ سپورٹس میں ہر وینیو پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج ہم سب ماسک کسی ایک وجہ سے پہنے ہوئے ہیں کووڈ کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے خاص کر یہ سیکنڈ ویو ہے میں تو کہتا ہوں ہمیں ایک سب انٹرنیشنل پیرز کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ سیکنڈ ویو کے بعد بھی وہ آج آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن دوست ہم نے اپنے ایس او پیس پوری کی ہوئے ہیں گورنڈ و بلوشتان میں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک انیشیٹیو لیا تھا بلوشتان میں تین تیس سپورٹس کمپلیکس بنانے کا اور وہ سپورٹس کمپلیکس ہر سپورٹس کمپلیکس ایوب سٹیڈیم جیسا ہوگا الحمدللہ اس کی فیزیبلیٹیز ہو گئیں اس کے لئے کنسٹرنس ہم نے رکھ لیے اس کے پی ڈیز بن گئے کمیشنرز نے ان کو فائنل پری کالیفیکیشن کے لئے بھی دے دیا اور انشاءاللہ اس ڈیسیمبر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے بلوشتان میں تین تیس کمپلیکس بننے جائیں گے اور ان کا بنانے کا صرف ایک مقصد تھا محمد پہلے سال ہم آئے تو ہمیں کہا گیا کہ نیشنل گیم ایوب سٹیڈیم میں بھی پورا نہیں ہو سکتا تو میرے کو بڑا عجیب لگا کہ ایک ہی ہمارے پاس بڑا شہر ہے اسی کے اندر ہمیں پورا ایونٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا سوکر ایونٹ اچھا نہیں ہو سکتا سٹیڈیم کے وجہ سے کرکٹ نہیں ہو سکتا کوئی اور ہو سکتا تو میرے ذہن میں ایسے آئے کہ یہ ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے ہم ایک ایسی فیسلیٹی انشاءاللہ بلوشتان میں بنائیں گے کہ ہم آپ سے پھر آپ کو وینیو دیں گے کہ آپ نے چمر میں کرانا ہے نیشنل گیمز آپ نے خوزدار میں کرانا ہے آپ نے سنجاوی میں کرانا ہے آپ نے گوادر میں کرانا ہے تربت میں کرانا ہے پنجور میں کرانا ہے آپ ہاتھ رکھیں اور وہ وینیو آپ کے لئے ہر لیاز سے تیار ہوگا کہ وہ آپ کو پورا ایک گیم کا ایونٹ دے سکتا ہے یا کم از کم وہ ریجن دے سکتا ہے اسی طرح پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے فوٹساللز کا ایک بڑا کام پورے بلوشتان میں سٹارٹ کیا ہے اب تک تقریباً پچھتر سپورٹس فوٹساللز ہم بنا چکے ہیں اور ہر فوٹسالل کمپلیٹ ہے یعنی کہ وہ انکمپلیٹ ٹائپ کا ہے جس میں کوئی فسیلیٹی پوری نہیں ہے یا کوئی ٹرف نہیں ہے یا کوئی لائٹنگ نہیں ہے الحمدللہ وہ ہے پھر ہم ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودہ آل پاکستان سوکر جو ٹورنمنٹ ابھی ہوا تھا جو ایک کے بڑی اچیومنٹ تھی جو یہاں پہ ایوب سٹیڈیم میں ہوا جس میں تقریباً دس سال بعد پورے کوئیٹا میں بلکہ پورے بلوشتان میں آل پاکستان دس سال بعد ایک ایونٹ سوکر کا ہوا ہے کرکٹ کا یقینی طور پہ چونکہ پی ایس سل بڑا ڈسٹرب ہوا پھر اس کا وینیو تھوڑا سا پرابلم میں آیا پھر ٹورنمنٹ کینسل ہوا انشاءاللہ اگلے سال ہماری پوری کوشش ہے آپ نے دیکھا ہوگا گا گوادرنے میں بھی ہم نے ایک بڑا اچھا سٹیڈیم ایک بڑا سینک سٹیڈیم کرکٹ کا کریئٹ کی ہے اس کے سٹینڈرڈ ساید وہ اس لیول کے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سال ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایک اچھا ایونٹ اگر کوئی سنگل ایونٹ خود نہیں ہی لاسکتے کسی ٹیم کا آپ کو انشاءاللہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ بتائی گی کہ ہم تقریباً تین چار وینیوز سوکر کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے اور دو تین سپورٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بلوشتان میں اگلے سال لائے ہیں جس طرح اس سال لائے تاکہ ہم خود ان بڑی ٹیموں کا اٹرائٹ کریں جو بلوشتان کو اپنا ایک ڈیسٹینیشن بنائیں انشاءاللہ سپورٹس میں آنے کی ہم بلوشتان کے لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ جس دن میں نے حلف لیا تو مجھے دو مہینے پہلے کوئی ملا بولا جی سنے آدم اعتماد آ رہا ہے میں نے کہا جی بسم اللہ آجا ہم سیاسی لوگ ہیں ہم اسیملی میں ہیں الحمدللہ ہمیں اپنے کوالیشن پارٹنرز پر بڑا ٹرسٹ ہے اپنی پارٹی پر ہے یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہوتی ہیں اور آپوزیشن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار ایک ایسی فضا آپ کے اندر پیدا کرے جہاں پہ وہ تاثر دے سکیں کہ جی ہم ایک کوئی آدم اعتماد لائیں گے تو میں نے کہا جی بڑا آسان کام ہے نمبر گیم میں آپ کے سامنے ہیں باقی ہم لوگ سارے ہیں کوئی اگر آتا ہے اور باقی این پی ہمارے ساتھ ہے ازارہ ڈیموکراتک ہمارے ساتھ ہے بلوشتان بی این پی عوامی ہمارے ساتھ ہے اور بڑے کھلے انداز میں ساری پارٹی ہمارے ساتھ ہیں جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہے ہم سارے اگر اتحادی انٹیکٹ ہیں اور اپنی حکومت چلا رہے ہیں آپ نہیں مت کرنی ہے تو بسم اللہ پہلے تو آپ اپنے اختلافات کو بھی ذرا ٹھیک کر لیں کیونکہ ابھی تو ہمیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے بعد یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو جی ایو آئی کی جو اتحادی ہیں جو بی این پی مینگل کے ساتھ ہیں ان میں ابھی اس جی ایو آئی کی کتنے لوگ بی این پی مینگل کے ساتھ ہیں اور کتنے خود جی ایو آئی سے باہر ہیں تو یہ چیزیں بڑی کنفیوزن میں ہیں سیاست کا حصہ ہے الحمدللہ سیاست ہمیشہ اسی طرح چلے گی اپوزیشن اپنے اس طرح کی چیزوں پر اور ان کا حق بھی بنتا ہے بلکل کریں وہ آدم اعتماد لانا چاہتے ہیں دیکھیں کاؤنٹر آپ کو تو پتہ ہے پاکستان پچھلے تقریباً بیس پچیس سال سے ایک بڑے سیکیورٹی ایسپرٹ کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ہم نے سٹیپ لیا ہیں میں اور آج میں ہمارا خوزدار جانا ہوا تو ہماری لیویز کا پاس آؤٹنگ تھا بلکہ آپ سے بہت سارے ٹی ویوں نے شاید کبر کیا ہوگا یا کریں گے مجھے تھوڑی دیر کے لیے نہیں لگا کہ ہم کسی لیویز کا پریڈ دیکھ رہے ہیں خواتین لیویز کا انٹیلیجنس ونگ لیویز کا اپنا بینڈ ویدھ لیویز کی نئی فورس وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ہمارے آرمی کا کوئی سب سیکٹر چھوٹا سا ایک ونگ ہے جو اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہے پولیس کی کوئی اچھی ٹیم ہے تو یہ امپروومنٹ لائن آرڈر میں وید ٹائم ہم نے انویس جب کیا ہے تو اس کے ریزلٹ آئے ہیں تو الحمدللہ آج اسی خوزدار میں عام تھے جہاں دس سال بارہ سال پہلے لوگ شاید عام شہروں میں نہیں پھر سکتے تھے آج یہی وہی کوئٹا ہے جہاں آپ کا اتنا بڑا ایونٹ انٹرنیشنل ہو رہا ہے جہاں شاید ہم کوئی لوکل ٹورنبن بھی نہیں کرا سکتے تھے پاکستان نے میرے خیال ان پچھلے دس پندرہ سالوں میں ہمارے اداروں نے ہمارے لوگوں نے ہمارے سیاسی لوگوں نے بھی سب نے اور میڈیا نے ہم سب نے ایک رول ادا کیا ہے کہ آج پاکستان اور بلوچستان اس ڈگر پہ آکے کھڑا ہوا ہے کہ آج اس پورے صوبے میں ایک بہت آمن کی فضا ہے لوگ جا رہے ہیں لوگ کا کاروبار بڑھ رہا ہے لوگ ایک اچھے ماحول میں پورے بلوچستان میں جا رہے ہیں تو میرے خیال یہ ساری منت ہوئی ہے آج اس کا رنگ ہم اس نتیجے میں